بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ شدمتوں آج کا میرا موضوع ہے افضل ترین صدقہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہیں کہ رمضان المبارک کا نہیت مقدس مہینہ جا رہا ہے جس طرح افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں ذکر تو اذکار سارے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح افضل ترین صدقہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صدقات مختلف جگہ پر دیتے ہیں ہر چگہ پر ہر غریب ندار کو دے سکتے ہیں لیکن سب سے افضل ترین جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پرشان کی عالم میں ڈوبا وارشتہ دار کو دے دیں سب سے افضل ترین صدقہ ہے اور وہ بھی اس کو جو آپ سے نراز ہے اگر آپ سے نراز ہے آپ کے امنے سامنے بھی آیا ہوا ہے آپ کو اس سے دینے کو دل نہیں چاہ رہا جس جگہ پر آپ کا نفس آپ مار کے وہ چیز کریں گے آپ کا نفس تو یہ چیز کا تقاضی نہیں کرے گا کہ اس کو میں پیسے بھی دوں لیکن جس جگہ پر آپ اپنے نفس کو مار کے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے اللہ نے حکم دیا تو آپ اس کے ساتھ حیثنس طریقے کا سلوک کریں گے تو یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے اور خاص کر وہ رشتے دار جو آپ سے نراز ہے پرشان بھی ہے نراز بھی ہے اس کے ساتھ جے برطاو کرنا افضل ترین صدقہ ہے کہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں نراز رشتے دار کو صدقہ دیتے ہیں جہاں آپ اپنے نفس کو مار لیتے ہیں آپ کا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کروں کیونکہ آپ کا نفس مانتا ہی نہیں ہے لیکن جب آپ اپنے نفس کی نفی کر کے اس کے ساتھ حیثنس طریقے سے پیش آئیں گے تو یہ سے بڑھ کر کوئی بات ہی ہوئی یہ افضل ترین صدقہ ہے اگر آپ نے صدقے کی مدد میں کوئی رکم تو سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کے ساتھ حیثنس طریقے سے پیش آئیں اگر رشتے داروں میں کوئی ندار ہے پرشان ہے نراز ہے آپ ان چیزوں کو اٹھا دیں نفس کو مار دیں اللہ کی رضا کے لیے اس سے راضی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے معافی مانگ لیں گلتی اس کی عیج آپ کیا چھوڑ دیں اس کو آپ اس کے ساتھ احسن طریقے سے پیش ہیں اس کو کسے چیز کی ضرورت ہے اگر آپ کو اللہ تعالی نے مال تر دیا ہوئے تو اس کی مدد کریں یہ افضل ترین صدقہ ہے بہت بڑی چیز ہے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ افضل ترین صدقہ ہے جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل ترین ذکر ہے تو صدقے میں افضل ترین صدقہ بھی یہی ہے کہ اپنے وہ رشتے دار جس سے آپ نراز بھی ہیں تو آپ اس کی مدد کریں ایک موقع پہ وہ آپ کے امنے سامنے بھی آیا ہوگا آپ کا نفس تو نہیں کہے گا کہ میں اس کے ساتھ چلوں لیکن نہیں اس بات کو غور سے سمجھے اسی کے ساتھ ایسا سلوک سے پیش ہیں اور اسی کے ساتھ چلیں رشتے داری نبائے اس کے ساتھ ایسا طریقے سے پیش ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو آئیں ہم اپنے زندگی میں آیت کریں کہ ہم اپنے رشتے جو ہم سے نراز ہے ہم ان سے نرازگی نہ کریں اگر اس میں کوئی ندار ہے پرشان ہے تو اگر اللہ تعالی نے ہمیں استطاعت دی ہوئی ہے تو ہم ان کے شانہ پر شانہ چلیں یہی افضل طریق صدقہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں سب ان نیک کاموں کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے اور میرا چینل ضرور سپرائب کیا کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ